السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے وائی فائی سمارٹ کیمرے کو یہ 2 میگا پیسل لینس کے ساتھ یہ ایک کیمرہ آتا ہے جس کے اندر آپ کو 64 جی بی تک کا میموری کارڈ سپورٹ کرتا ہے اس کے جو ہم ایکسس کر سکتے ہیں وی 380 پرو ایپ کے تھرور اس کو کانفیگریشن وغیرہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کی پوری کانفیگریشن اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ سب آپ کو ریویو کر کے بتائیں گے تو چلیں اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اس کے اندر آپ ہمارے پاس ٹوٹل چھے چیزیں آتی ہیں ایک عدد مینویل جو کہ ہم لوگ دیکھتے نہیں ہے اس کو میں سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں اس کے اندر ماؤنٹ اور اس کے نرٹس بغیرہ آتے ہیں جس کے ترور یہ وال میں آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ایک چارجر آتا ہے اور ایک ڈیٹا کیبر آتی ہے اور یہ 2 میگا پیکسل کا ایک لینس آتا ہے موسیقی 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 یہاں پہ جو آپ کی مین ڈیوائز ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ اپنا میموری کارڈ لگا سکتے ہیں میموری کارڈ 64 جی بھی تک یہ سپورٹ کر لیتا ہے جو کہ آپ کی ویڈیوز کو بیک اپ کے لئے کام آتا ہے اور یہاں پہ اس کے بیک سائٹ پہ جو آپ کو ایک پورٹ دیوی ہے ٹائٹ بی کی جو اس کے چارجر کے ساتھ کنیکٹ ہوگی تاکہ اس کی پاور سپلائی کا کام کرے گی صحیح ہے اچھا جی یہاں پہ اس کو پاور آن ہو گئی ہے اب یہ ہم ہم کانفیگر کریں گے تو ہم موبائل سکرین کی طرف چلتے ہیں اس کو سب سے پہلے کانفیگر کرنے کے لئے اس کے اندر ایک ہارڈ سپورٹ کہنے اس کے وائی فائی سے ہم کانیکٹ کریں گے اپنے موبائل کو اور اپنے ایپ کے تھوڑی اس کو کانفیگر کریں گے دین پھر ہم اس کو وائی فائی پہ آور دے انٹرنیٹ ڈیوز کرنے کے لئے بھی کانفیگر کریں گے تو چلی آئی ہی چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرف تو اب ہم آپ جیسے پلائی سٹور سے وی 380 پرو یہ جو ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لے گا میں اس کو اوپن کرتا ہوں سمپلی دیکھیں سب سے پہلے وہ اپنی ڈرمس انڈ کنڈیشنز بتا رہا ہے ای ایک سب کے اوپر کرلے گا اب وہ پرمیشنز مانگ رہے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ کر دیں اللاؤ کر دیں کہ بھئی فوٹوس بغارہ کو جو بھی ہے اب وہ اپنی برینڈنگ بغارہ ورچن بتا رہا ہے ٹوٹوریلز بغارہ ٹرائن آو پہ آپ کلک کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ دو آپشن ہیں تو آپ لاؤگن کر کے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں میں فیلہ لاؤگن نہیں کر رہا آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے کر سکتے ہیں میں کر رہا ہوں ٹرائی ویڈ اینا در ویڈاوڈ اکاؤنٹ اب دیکھیں یہاں پہ اس نے بتایا کہ بھئی یہ آپ کو جو بھی ہے ایکسپیرینس موٹ بغارہ آپ نے سمپلی اس کو کنٹینیو کرنا ہے اور دیکھیں یہاں پہ ایڈ ڈیوائس کو اپشن آرہا ہے تو جیسی آپ ایڈ ڈیوائس کے اوپر کلک کریں گے یہ بولے گا allow to take یعنی کہ پرمیشن لے گا کہ میں ویڈیو ریکوارڈنگ ہوا آپ سمپل allow کر دیں اب یہاں پہ QR سکین کرنے کا بول جائے گی تو میں سمپل یہاں پہ میں آئیڈ سے کروں گا میں ایڈ ڈیوائس آئیڈ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ جو آپ کا کیمرہ ہے اس کے پیچھے ایک آئیڈ لکھی بھی ہوتی ہے وہ میں یہاں پہ انٹر کر دوں گا اپنی تو یہ میں نے یہاں پہ جائے سے کنفرم کیا اب میں اس کو بول ہے کہ نام دے گا میں نے ہوم کا نام لٹ دے دیا آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں اب وہ کنیکٹنگ پہ جا رہا ہے نہیں یہ میری یہاں پہ ڈیوائس کنفیگور ہوں گے اب اس سے پہلے مجھے دیکھیں ایک چیز اور کرنی ہوگی کہ جب اب میں نے ڈیوائس ایڈ کروا دی لیکن ڈیوائس ایڈ تو ہوگی لیکن کنیکشن کس سے بنے گا تو یہ اس کا وائی فائی پروڈیوز کر رہا تھا فرس ٹائم جب کنفیگوریشن کر رہا تھا تاکہ آپ کی کنیکٹیوٹی اسکرین کے ساتھ بن جائے تو وہ یہ میرا والے یار ہے ایم وی سکس ون جو آئیڈ ہے میری ڈیوائیڈ کے ساتھ آ رہا ہے میں اس کو سمپل یوں کنیکٹ کر لوں گا یہ کنیکٹ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کنیکٹ ہو گیا اور میں جیسے یہاں پہ آنگا تو میری جو مین سکرین پہ کیمرہ ہے اس کو یہ لین پہ آگئی ہے اوپشن اب جیسے ہی میں اس کو ویڈیو اوپن کروں گا یہ وہ ٹائیفیسی سیٹ کروانے چاہ رہا ہے کہ بیسکلی کوئی اور ایکسس نہ کر پہ میں اس کو سیٹ کر دوں گا پاسفرڈ یہاں پہ بائی ڈیفالل ایڈ میں نے میں نے لیٹس سپوز ون ٹو تھری کر دیا اور اے ون ٹو تھری کر دیا کنفرم اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ گلے کے اس پیشن کر ایکٹر یا پھر ایڈ کے 1 2 3 4 5 6 7 8 چیز ون ٹو تھری کر دیا اے ٹو تھری حسنا وہانٹー اے بے들 اے بے پہ اے بے چھتے اب بھی میں نے چھوٹا کر دیا کیونکہ اس کی جو الگول تھا میں پاسپرڈ والا وہ نہیں کر رہا میں نے اے بی سری وانٹو تری فور فائف سکس ایون ایڈ دال دیا پاسپرڈ ایڈ میں نے ایڈ میں نے سائی اب یہ دیکھیں میرا کیمرا ایکسس ہو گیا کیمرا کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ آکشنز آ رہا ہوتے ہیں جیسے کی یہ سب سے پہلے سپیکر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سپیکر ایش ڈی موڈ میں کرنا ہے آپ نے ایش ڈی موڈ میں کرنا ہے یہ فور سکرین کا اپشن ہے اگر آپ کے ایک آپ کے ساتھ یعنی کی کیمرا چال لگی ہوئی ہے اس لیے وہ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں میں سنگلی پر رکھو ہوں اس کے بعد یہ موفمنٹ والا اپشن آ جاتا ہے کہ آپ کرنا ہے آپ نے کیمرا کو ڈاؤن کرنا ہے یہ والا وہ اپشن ہے پھر موفمنٹ آ گئی کہ بھئی آپ نے کیسے کرنا ہے یہ فل موفمنٹ آ گئی ہے پورے روم گیا آپ کو 362 آ دیئے اب ایک ہس کے اندر فیچر الارم کا یہ الارم بجھ رہا رہی تھے صحیح ہے آپ اس کو یعنی کہ کوئی ساؤنڈ افیکٹ بھی دے سکتے ہیں بھئی اللہ کے ساتھ بھی آپ اس کے ساتھ بھی کنیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو وایس بھی 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 بھیج سکتے ہیں جو بتانیا آپ پھر موفمنٹ آ دیں دوسرے یہ اپنے موبائل پہ؟ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایج ڈی گارڈ نہیں لگایا ہے تو یہاں سے ایب اوپن کر کے آپ اس کی ریکارڈنگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں صحیح اب میم فیچر جو آپ کا آتا ہے کیمرے کو اب آپ اس کو لے کے جانا ہے آپ نے وائ فائی پہ کہ بھئی میں سپوز میں گھر پہ نہیں ہوں میں کئی اور سے اپنے کیمرے کو ایکسس کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ کیسے کروں گا تو اس کے لئے ہم بیسکلی بیک جاتے ہیں اور اس کی سیٹنگز پہ جائیں گے سیٹنگز پہ جانے کے بعد آپ کو جیسے یہ ابھی نیٹ وک پہ ہے دیکھیں نیٹ وک یہاں پہ لکھا رہا ہے جو کیمرے کا بیلٹن وائ فائ اس کا نیٹ وک پہ آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو سلیکٹ کر لینا وائ فائ موڈ پہ وائ فائ سٹیشن موڈ پہ تو اس سے کیا ہوگا جو آپ کے اوپر وائ فائ ہوں گیا اس پاس کہ وہ آپ کو یہاں پہ شروع ہونا شروع ہو جائیں گے جو بہتر ہوگا آپ نے سمپلی اپنا وائ فائ کا پاسفورٹ انٹر کرنا ہے اور سلیکٹ کرنا ہے وائ فائ اور اس کا پاسفورٹ انٹر کرنا ہے آپ کا یہ کیمرہ اور سیف کر دینا ہے آپ کے ایک سیٹنگ چلی جائے گی آپ کی اور دی انٹرنیٹ آ تو پھر آپ کہیں بھی اس کیمرے کو اس کی فٹیج کو ایکسس کر سکتے ہیں لائف ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کے اندر لائف بات کر سکتے ہیں اس کے سپیکر کے تھوہ تو یہ سب چیزیں آپ پرفرم کر سکتے ہیں تو ہوفولی آپ کو اس کیمرے کی کانفیگریشن اور ریویو اچھا لگا ہوگا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ